اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہم بات کریں گے ہیٹ سٹوک کے پر دوپ میں لوگ لگنے سے موت کیوں ہو جاتی ہے ہم سب دوپ میں گھومتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو دوپ لگ جانے کی وجہ سے اچانک موت کیوں ہو جاتی ہے دوستو ہماری جسم کا درجہ خوابت ہے اسی درجہ خوابت پر ہی ہماری جسم کے طرح محاذا صحیح طریقے سے کام کر پاتے ہیں پسینے کے طور پر پانی پاہے بھی حد کر جسم سیدیس درجہ خوابت پر قرار رکھتا ہے سلسل مسینہ نکلتے وقت پانی پیتے رہنا ہے دہائی مفید اور ضروری اس کے علاوہ بھی پانی بہت کانعابند ہے جسم میں پانی کی کمی ہونے پر ہمارا جسم پسینے کے ذریعے ہونے والے پانی کے اخراج کو روکتا ہے یعنی بند کر دیتا ہے جب باہر کا درجہ حرارت 45 دگری سانٹی گریڈ سے زائد ہو جاتا ہے اور جسم کا پولنگ سسٹم ٹھپ ہو جاتا ہے تب جسم کا درجہ حرارت 40 ڈیگری سانٹی گریڈ سے زیادہ ہونے لیتا ہے جسم کا درجہ حرارت جب 45 ڈیگری سانٹی گریڈ تک مہت جاتا ہے تب خون گرم ہونے لگتا ہے یہ خون میں موجود پروڈین بکھنے لگتا ہے پٹھوں کو کڑک لگتے ہیں اس دوران سانس لینے کے لیے ضروری پٹھے بھی کام کرنا بند کر دیتے ہیں جسم کا پانی کم ہو جانے سے خون گاڑا ہونے لگتا ہے ڈرڈ پریشر لوگ ہو جاتا ہے اہم اسے برخصوص دماغ تک خون کی رسائی رکھ جاتی ہیں انسان قومہ میں چلا جاتا ہے اور اس کے ایک کے بعد ایک حضر دیرے دیرے کھان کرنا بند کر دیتے ہیں اور اس کی موت ہو جاتا ہے درمی کے دنوں میں ایسے مسائل ٹامنے کے لیے یہ مسلسل پانی بھی تھی رہنا چاہیے اس سے ہمارے جسم کا درجہ حرامی سیٹیس بیری سینٹر کی ریل اگرام رہ پائے گا اس بات پر ہمیں خوصوصی توجہ دیت جائیں آنے والے کچھ دنوں میں ایکونکس کے گہرے اثرات میں مفتان کے موسم پر پڑیں گے اور کئی علاقے اس کی ذب میں ہوں گے برائے بہربانی 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 سے دین کے درمیان زیادہ سے زیادہ گھر کمرے یا آفیس کی پتر رہنے کی بھی درجہ حرارت چالیس ڈیگری سینٹی گریڈ کے آس پاس ہوگا موسم کی یہ سختی جسم میں پانی کی کمی اور لو لگنے والی صورتحال پیدا کرتے گی یہ اثرات خطے اس طوا کے ٹھیک اوپر صورت چمکنے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں رہنے بہربانی موت کو اور اپنے مطالقین کو پانی کی کمی اور مطالقین سے بچائیں ملانا خرق کمس کا مطیق لیٹر پانی ضرور استعمال ہوگی موتے کی بیماری والے افراد دن میں کمس کنچھی سے آرٹیٹر پانی پینے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں کمکے ہو ریپیٹرزر پر نظر رکھیں کسی کو بلیوٹ لگنا ہے یعنی ہیٹ سٹروپ ہو سکتا ہے ڈھنڈے پانی کے ساتھ نہائیں گوشت کا استعمال کریں یا کم از کم کریں پھن اور سبزیاں کھانا کھانے میں زیادہ استعمال کریں گرمی کی لہر کوئی مزات نہیں یہ غیر استعمال شدہ موپتی کو کمرے سے باہر یا کھولے پر رکھنے اگر موپتی پکل چاہتی ہے تو یہ سنگین صورتحال ہے سونے کے دوران اور دیگر کمروں میں دو نصف پانی سے بھرے اوپر سے کھولے برتنوں کو رکھ کر کمرے کی نمی برقرار رکھی جا سکتی ہے اپنے ہونٹوں اور آنکھوں کو نم رکھنے کی بوشش کریں اب نہ خیال کریں اپنے سے چڑے لوگوں کا خیال کریں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ